اسلام علیکم یہ واقعہ لاہور کے ایک علاقہ ہے کانہ وہاں پر پیش آیا ہے اور اس کی جو ابتدائی معلومات میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ تک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ حقائق کیا ہے اس کے پیچھے آیا کہ یہ انکاؤنٹر ہوا تھا یا ایک جالی پولیس مقابلہ تھا یہ جو دو ملزمان آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے وقاس اور صفیان ابتدائی معلومات کے مطابق چار یہ ٹوٹل ملزمان تھے اور انہوں نے ایک واردات کی مین روڈ پر جس روڈ کا نام ہے شہزادہ روڈ یہ لاہور کا ہی ایک علاقہ تھانہ کانہ یعنی کہ پولیس ٹیشن کانہ ہی لگتا اور لکے کا نام ہی کانہ نو ہے تو وہاں پر انہوں نے مین روڈ پر ایک شخص کے ساتھ واردات کی اور کہا گیا کہ پانچ ہزار روپے اس سے چھینے پسٹول اس کو دکھائی بندوق کی نوک پر اس سے چھین کر فرار ہوئے اور یہ چاروں جب فرار ہوئے تو دو ساتھی ان کے ایک مین روڈ کی طرف چلے گئے اور دو ساتھی ان کے کھیتوں کی طرف بھاگے کیونکہ پولیس وہاں پر موقع پر موجود تھی جو کھیتوں میں دو ساتھی گئے ایک کا نام وقاس اور صفیان ہے دوسرے کا نام ان کے پیچھے پولیس بھاگتی رہی اور بگا بگا کر ان کو تھکایا بیچارے خود ہی وہی پر گر گئے خود ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور اپنی گرفتاری دے دی لیکن پولیس نے ان کو جب مارا تو یہ بیان دیا کہ ہم نے ان کو مقابلے پولیس مقابلہ ہوا اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی وجہ سے یہ لوگ جابا حق ہو گئے لیکن بعد میں ایک ویڈیو آئی جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو نے سارا کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا مرتب پولیس جھوٹ بول رہی تھی پولیس نے فراڈ کیا پولیس نے ان کو قتل کیا ناحق قتل کیا ہے اب یہ دونوں ان کے ریکارڈ موجود ہیں یہ مجرمان ہے یہ ملزمان ہے انہوں نے کئی اس طرح کی وارداتیں کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب ڈکیتیاں یہ کر چکے ہیں لیکن یہ کوئی اس طرح کا خطرنا قسم کا جرم انہوں نے نہیں کیا لیٹس پوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ریپ نہیں کیا عام طور پر جو ڈاکو ڈکیت ہوتے ہیں اگر وہ ریپ کرتے ہیں ڈکیتی کے دوران تو پھر ان کی کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں ہوتی ہے مطلب اوپر سے بھی آرڈر آ جاتے ہیں کہ بھائی ان کو فارغ کر دو لیکن ان کا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تب بالخصوص ان دو لوگوں کا اب ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ہمارے مخالفین سے پچیس لاکھ روپے لیے اور پولیس کے ذریعے ان کو قتل کیا چھے پولیس والے اس میں ایک آفیسر بھی شامل ہے وہ وہاں پر موجود تھے جب یہ واقعہ میڈیا پر آیا اور اس کے بعد پولیس کو پتا چلا تو پولیس کے ڈی اے جی آپریشنز لاہور نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے انچھے جو پولیس اہلکار اس آپریشن میں حصہ لے رہے تھے ان کو سسپنڈ کر دیا موقع پر ان کو موطل کر دیا ہے لیکن ہمارے وہاں کے ایس پی صاحب کو انہوں کچھ نہیں کہا دائیسی بات ہے ایس پی صاحب نے سی ایس ایس کیا ہوتا ہے اور عام طور پر ایسے معاملات میں جو رگڑا لگتا ہے وہ نیچے لیول کے جو کانسٹیبل ہیٹ کانسٹیبل یا زیادہ سے زیادہ ایس ایچو تک کو رگڑا لگ جاتا ہے یہ ایس پی وغیرہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اب میں نے کومنٹس جب دیکھے اس ویڈیو کے نیچے تو لکھا ہوا تھا جناب بہت اچھا ہوا ان کو مارنا ہی چاہیے تھا دنیا کا کوئی قانون کوئی اسلامی قانون مجھے اٹھا کر دکھا دے کہ ڈکیت کو قتل کرنا وہاں پر جائز ہے کہیں پر نہیں لکھا پاکستان کے آئین اور قانون میں کہیں پر لکھا دنیا کی کسی ملک کے آپ قانون کو اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں پر کہیں نہیں لکھا کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہو ریاست کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کسی ڈاکو یا ڈکیت کو موقع پر قتل کر دے ایسا کہیں پر نہیں ہے ہماری عدالتیں موجود ہیں عدالتوں میں پیش کرے اس کے اوپر ریمان لے اس کے خلاف تفشیش کرے تمام تر ثبوت حقائق کو سامنے لے کر آئے پھر ہی عدالت اور جج اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے پولیس کے پاس میرے پاس آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر پولیس یا عوام اس طرح کہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان عدالتوں کا کیا فائدہ یہ تو پھر ایک جنگل کا قانون ہو گیا تو بجائے ان کے کہ آپ ان پولیس والوں کو سپورٹ کریں ریپورٹس کا انتظار کریں ابتدائی جو معلومات آئی ہے اس میں یہ لوگ ڈکیت تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی وارداتیں کی تھی لیکن اس قسم کی کوئی واردات نہیں کہ ڈکیتی کے دوران قتل کیا ہو یا پھر ڈکیتی کے دوران انہوں نے کوئی ریپ وغیرہ کیا ہو اس طرح کا ان کا کوئی سین سامنے اس طرح کا کوئی کیس ان کا سامنے فی الحال نہیں آیا وقاس اور صفیان ان کا نام ہے بے دردی کے ساتھ مارا گیا پہلے ان کو بھگایا گیا جب یہ تھک گئے پھر ان پر تشدد بھی کیا گیا تھپڑ مارے گئے اور بہت بترین طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا اس کے بعد ان کی ٹانگوں پر گولیاں ماری گئے ان کو درد دیا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا جو ہے ایک بدلہ یا غصہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ پولیس مقابلہ نہیں کہہ سکتے ہیں پولیس مقابلہ دور سے ہوتا ہے اس میں فائرنگ لگتی ہے تو سینے پہ سر پہ یا پیٹ پہ فائر لگ جاتے ہیں یہ پہلے بھگایا گیا پھر مارا گیا پھر پیٹا گیا اس کے بعد ٹانگوں پر گولی ماری گی اس کے بعد ان کو بھون دیا گیا گولیوں سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناحق قتل ہوا ہے ان کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں ہمارے وردی والے ہیں ہمارے لاہور پولیس کے شیر نوجوان ہی ہیں اور ہوگا کیا ان کے خلاف ایٹ لاسٹ اس سے پہلے سی ٹی ٹی والوں نے قتل کیے اور بہت سارے قتل اس طرح وردی میں ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی دو ہفتے تین ہفتے میڈیا پر چلتا رہے گا یہ معاملہ اس کے بعد مدعیوں کو پولیس راضی کر لے گی اگر راضی نہیں کرتے تو پولیس کے پاس کھلا اختیار ہوتا ہے کہ جناب ان کے خلاف کسی بھی قسم کا مقدمہ بنا کر ان کو بھی ڈکیر بنا دے یا قبضہ مافیا بنا دے یا بدماش گھنڈے بنا دے یا تو کوئی سائیکل چوری کا کیس ڈال دیں گے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے اور یہ علاقہ بھی بیک ورڈ ایریا ہے کوئی اتنا موڈرن ایریا نہیں ہے لاہور کا بیک ورڈ ہے کافی تو اس طرح کا کوئی مقدمہ بنا کر ان کو فٹ کر دیں گے اور اندر ڈال دیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوتا ہے اب یہ سارا نظام یہ سارا سسٹم کیسے تبدیل ہو سکتا ہے اس کے نعرے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے الیکشن سے پہلے لگائے تھے اور کہا تھا کہ جناب نوے دن کے اندر پولیس تبدیل کر دوں گا عدلیہ اور انصاف کا نظام تبدیل کر دوں گا بارال ابھی تک کچھ نہیں ہوا سینٹ الیکشن بھی جیت گئے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہے اور شاید ابھی بھی کچھ نہ کر پائے کیونکہ سیاستدانوں کا بڑا ایک مفاد ہوتا ہے پولیس والوں کے ساتھ پولیس اور سیاستدان اکٹھے ایک ساتھ ہو کر چلتے اوبیسلی قبضے کے معاملات ہوتے اور بہت سارے معاملات ہوتے تو یہ ایک دوسرے کے کام آتے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ یہ آپ کو کہیں بھی ٹھوک سکتے ہیں آپ سی ٹی ٹی والا معاملہ دیکھ لیں اور یہ والا معاملہ دیکھ لیں کوئی فرق نہیں ہے وہاں پر بتایا گیا دشتگرد ہے یہاں پر بتایا گیا ڈاکو ہے اب دیکھتے آگے اس کیس کے اندر کیا اپ ڈیٹ آتی ہے بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایس پی صاحب کو یا ایس ایس پی صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے تو میرا بھی آپ لوگ کو مشورہ ہے کہ سی ایس ایس کریں کیونکہ سی ایس ایس والوں کو پاکستان کا قانون کچھ بھی نہیں پوچ سکتا پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات